یہ کہ بھائی نے کہا کہ تیرمیزی کے کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اونٹ کے دس حصے ہوں گے دس حصے بہرحال روایات میں بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو متزاد روایات ہیں ان میں سے قوی کون ہیں کون سی ہیں اور پھر جس فق سے آپ کا تعلق ہے آپ کے جو بڑے ہیں آپ کے امام اور ان کے شاگرد اور دیگر علماء وہ سب اچھی طرح تحقیق کر کے نتیجہ نکال چکے ہوتے ہیں اس لئے عوام سے میری گزارش ہے کہ برہراس آپ حدیث کی طرف نہ جائیں اگر آپ میرا درس بخاری سن رہے ہوں گے تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ میں جہاں پہ بھی حدیث میں ایسی چیز آتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر پبلک اس کو لے لے تو گمراہ ہو جائے گی کیونکہ اس کے مقابل اور بہت ساری حدیثیں موجود ہوتی ہیں تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور اس میں بدنہ جو اونٹ کہتے ہیں یا گائے ازواج متحرات کی طرف سے زبہ فرمائی اس میں سات حصوں کے تصریح فرمائی لہذا سات ہی حصے ہوں گے دس والی روایت کو اپر آپ توجہ نہ فرمائیے